راہ جنون کی لاس اپیسوڈ میں علینا شبریز کو سزائے موت کروانے کے لیے اپنے وکیل کو کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو لیکن میں شبریز کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہوں جس پر علینا کا وکیل کہتا ہے کہ ہمارا کیس بہت کمزور ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کاشان نے مہر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پر گن بھی تان لی تھی اور اسی گن سے کاشان کی موت ہوئی ہے جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ شبریز نے دیفنس کے طور پر اپنی بیوی کو بچایا اور کاشان کو سیلف دیفنس میں گولی لگی جس سے اس کی موت ہوئی ہے یہ سب سن کر علینا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم یہ کیس نہیں سنبھالا جھا رہا تو میں کسی اور کو یہ کیس دے دیتی ہوں اور اپنے وکیل کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی ہے جس پر علینا کی ماں کہتی ہے کہ تم آخر کیوں شبریز کو بے گناہ سزا دلوانا چاہتی ہو جس پر علینا کہتی ہے کہ مجھے کرنے دے جو میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کی موت کا بتلا میں کسی بھی صورت لینا چاہتی ہوں اب علینا جب دیکھتی ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ کیس نہیں جیس سکتی تو وہ ایک پولیس آفیسر کو پیسے دے کر شبریز کے کھانے میں زہر ملانے کا کہتی ہے اور جب پولیس آفیسر شبریز کو کھانا دیتا ہے تو این اسی وقت مہر گھر سے شبریز کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی ہے تو وہ خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے جس پر علینا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کو کہتی ہے کہ اگر شبریز نہ مرا تو تم زندہ نہیں رہو گے دوسری طرف شبریز کی ماں اور گھر والے شبریز سے ملنے جیل میں آتے ہیں اور اس کی ماں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتی ہے اور شبریز سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں میں نے تمہیں اور مہر کو الہدہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے اور علینا کے ساتھ مل کر مہر کو بہت تنگ کیا لیکن میری ہر چال فیل ہوتی رہی اور کاشان کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں نہ ہی میں کاشان سے مہر کو اپنے گھر بلانے کا کہتی اور نہ آنچ تم سلاحوں کے پیچھے ہوتے جس وقت شبریز کہتا ہے کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے ادھر کاشان کی والدہ بھی آ جاتی ہے اور علینا کی ذہن ملانے والی بات بھی بتاتی ہے اور علینا کے خلاف بیان ریکارڈ کرواتی ہے جس سے شبریز کا کیس مزید مضبوط ہو جاتا ہے دوسری طرف مہر کے بہنوئی عثمان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ شبریز نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہر کا گھر خرید کر زارہ کو اس کا حصہ دے دے گا لیکن اب تو شبریز خود جیل میں ہے ایسا نہ ہو اسے سزائے موت ہو جائے تو زارہ کی جائیدات کا حصہ بھی نہیں ملے گا یہ بات جب زارہ سنتی ہے تو وہ عثمان سے کہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے یہ گھر میرے ماں باپ کی نشانی ہے جس پر عثمان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کسی بھی صورت اپنا حصہ مانگو لیکن زارہ اب سمجھ جاتی ہے کہ عثمان اور اس کی ماں کو صرف میری جائیدات میں دلچسپی ہے اور یہ لوگ بہت لالچی ہیں اور وہ عثمان سے خلا کا مطالبہ کر دیتی ہے دوسری طرف عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ شبریز بے گناہ ہے اور اس نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی تھی اور کاشان نے مہر کو اپنے گھر بلا کر زبدستی کرنے کی کوشش کی تھی لہٰذا مہر بھی بے گناہ ہے اور شبریز کو بھی عدالت باعزت بری کرتی ہے اور یہ کیس خارج کرتی ہے اور ڈرامی کے اینڈ میں شبریز کے والد اور والدہ اپنے دونوں بیٹوں اور بہوں سے معافی مانگتے ہیں اور مہجبین کہتی ہے کہ میں پورانی سب باتیں بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں پلیز مجھے سب معاف کر دیں جس پر شبریز اور اس کے گھر والے مہجبین کو معاف کر دیتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں